السلام علیکم دوستو کلندر کی سابق ٹیسٹ کرکٹر اور ڈائریکٹر کرکٹ آکیب جیویٹ نے پاکستان کرکٹ بورٹ کو اہم مشورت نے دیا شاہن شاہ افریدیو کو پاکستان کرکٹ ٹیم کا ٹی ٹوینٹی کپتان بنائے دوستو ویڈیو آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ اس سرہ ہم دیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پر وقت پہنچ سکے کلندر کی سابق ٹیسٹ کرکٹر اور ڈائریکٹر کرکٹ آکیب جیویٹ نے شاہن شاہ افریدیو کی کپتانی کی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے ان کا مانانہ ہے کہ کلندر کی کپتان جارہانہ انداز میں کرکٹ کلتے ہیں خاص طور پر چھوٹی فارمیٹس میں جس کا مستقل کریمی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ٹیم کا فائدہ ہوگا شاہن پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے اکیب جیویٹ کا بیس سالہ نوجوان کو چھوٹی پاختہ خیال ہے کہ فارمیٹس میں قومی ٹیم کی کپتانی کرنے چاہیے ایک مقامی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا شاہن شاہ افریدی نے وہ کیا جو اب تک پیسل میں کسی بھی کپتانی نہیں کیا اس نے بیک ٹو بیک پیسل ٹائٹل جیتے جس طرح وہ ٹیم پھول لے کر جاتا ہے وہ اس کی کام کرنے کا انداز ہے اگر کوئی پاکستان کرکٹ کو اگے بڑھا سکتا ہے وہ اسے جہیں سمیت میں لے جا سکتا ہے تو شاہن شاہ افریدی ہے اکیب جیویٹ نے بھی بابرازر کی کپتانی کے حوالے سے اپنا رائی پیش کی اور کہا کہ وہ اسے فارمیٹس کی کرکٹ میں اچھا گھر کردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے اور انہیں تحویل فارمیٹس کی یعنی ونڈے اور ٹیس کرکٹ میں ٹیم کی قیادت جارے رکھنے چاہیے میں خالص کٹکٹ کی نکتہ نظر سے بات کروں گا بابر کو ٹیٹ اور ونڈے فارمیٹس میں کپتان رہنا چاہیے اب جبکہ ہمارے پاس مستقبل کریم میں زیادہ ٹی ٹونٹی کرکٹ نہیں ہے شاہن کو بطور کپتان قومی ٹیم کی قیادت کرنے چاہیے والڈ کپ کو مدنظر رکھتے ہوئے اس دوران بھی ہمارے پاس ایک اور پیسل ہو سکتا ہے شاہن کا نکتہ نظر مصبت ہے اور وہ بے خوف کرکٹ کلتے ہیں میرے خیار میں انہیں بطور کپتان ٹی ٹونٹی ٹیم کی قیادت کرنے چاہیے اور بابر کو اس میں جاری رہنا چاہیے ٹیسٹ اور ونڈے میں اور انہوں نے مزید کہا شاہن نے پاکستان سپر لیگ میں دو بار پتا کا سراغ لگایا وہ بے لگاتار ان کی کپتانے کی محارت کے لئے قومی اور بینال قومی سطح پر انہیں سرہا گیا دوستو آپ کا کیا رائے آپ نارائے کمیت میں شیئر کرنا اور اس طرح ویڈیو دیکھنے کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں